بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پہ مل سکے چلیے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے مطن چوپس کی یہاں پر 2 کلو میں نے لی ہے مطن چوپس یہ فیز ہے اسی لیے اکٹھی لگ رہی ہیں اگر آپ چاہیں تو نورمل میٹ بھی لے سکتے ہیں چوپس نہیں بھی لینی تو آپ دوسری پیسیز سے بھی سیم ریسیپی کے ساتھ میٹ بنا سکتے ہیں اب ہم نے جو چوپس نہیں ہیں ان کو ہم نے پریشر ککر میں ڈال دینا ہے اور اب اس کے بعد ہم شامل کر دیں گے بیچ میں لہسن لہسن کا ہم نے ایک پورا پیس لیا تھا اس میں جتنے بھی چھوٹے جبیں ہوں گے ہم نے وہ تمام شامل کر دینا ہے لہسن شامل کرنے کے بعد نیکس جو چیز آئے گی وہ آئے گی ادرک ادرک لیا ہے ہم نے یہاں ٹو انچ کا ٹکڑا اس کو ہم نے پیسیز میں کٹ لیا ہے چھوٹے پیسیز میں آپ جس طرح بھی چاہیں کٹ لیں کیونکہ ہم نے ان کو پریشر ککر میں ڈال دینا ہے تو یہ بیچ میں ہی مکس ہو جائیں گی ادرک شامل کرنے کے بعد جو نیکسٹ انگریڈینٹ ہے وہ ہے نمک نمک آپ نے ہسپی زائقہ استعمال کر لینا ہے یہاں پر ہم نے جو ایڈ کیا ہے وہ ہے وان ٹی سپون نمک شامل کرنے کے بعد بیچ میں شامل کر دیں گے پانی پانی آپ نے چھوٹا جگہ ڈال دینا ہے یا پھر دو گلاس ان اف ہوں گے اب ہم نے پریشر ککر کو بند کر دینا ہے اور اس کو سٹارٹ ہونے کے بعد آلموست چھ منٹ کے لیے چلنے دینا ہے اتنی دیر میں ہم بنا لیں گے چٹنی چٹنی بنانے کے لیے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہے ہم نے ایک گھٹی لیا ہے دھنیا آدھا گھٹی لیے ہم نے پودینہ اور ایک لیے ہے ہری میچ اس کو آپ نے کونڈی میں سلوٹا جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں اس میں اچھی طرح سے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے کیونکہ چٹنی کا ذائقہ اسی میں زیادہ اچھا آتا ہے بیچ میں شامل کر دیں تھوڑا سا نمک اور اس کے بعد شامل کر دیں آلموست ایٹ ٹو ٹین ٹیبل سپون دہیں کے اور یہ ہماری مزدار سی ہری چٹنی تیار ہے کونڈی میں دہیں ڈال کر مکس کرنے سے ایک تو زائقہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ آتا ہے آپ بے شک ٹرائے کر لیں اور دوسرا جو ہم چوپر میں ان کو گرائنڈ کرتے ہیں گرائنڈر میں پیسٹ بنائیں گے اس سے بڑا ڈیفرنٹ سا زائقہ آتا ہے جس بھی آپ نے باور میں سرف کرنا ہے چٹنی کو اس میں ڈال دیں اس کے بعد ہم لیں گے ادھرک ایک انچ ٹکڑا اس کو بھاری کاٹ لیں دو لیمن اور دو ہی ہمیں چاہیے ہوں گی ہری میرچ اتنی دیر میں ہمارا میٹ ٹینڈر ہو چکا ہے نائنٹی پرسنٹ تک بیچ میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی ہے کچھ یا سٹاک تو ہم نے اس کو کرنا ہے ڈرائے ڈرائے کرنے کے لیے ہم لے گے کوئی بڑا سا برتن اس میں ڈال دیں گے ان چاپس کو تاکہ جب بھی ہم ان کو مکس کریں یا بھونے تو یہ ٹوٹے بھی نہیں اور اچھی طرح سر ٹینڈر بھی ہو جائیں یہ بھی پروپرلی ہنڈر پرسنٹ کوک نہیں ہے نائنٹی پرسنٹ تک یہ کوک ہوئی ہے اب ہم نے ان کا کرنا ہے پانی ڈرائے ڈھک کر پکا لیں تاکہ اچھی طرح سر ٹینڈر ہو جائیں جو دو لیمن ہم نے لیے تھے ان کا نکالنا ہے جوس اور اس میں شامل کر دیں گے ہم ون ٹی سپون کے قریب کٹی ہوئی کالی میرچ آپ کٹی ہوئی کالی میرچ ہی لیں کیونکہ اگر آپ پیسٹ لیں گے تو اس سے تھوڑا کڑوا ذائقات ہے پانی آل موسٹ ڈرائے ہونے والا ہے اب ہم نے میرچ میں شامل کر دینا ہے جو لیمن اور بلیک پیپر ہم نے مکس کیا تھا بیچ میں شامل کر دیں اور اچھی طرح سے مکس کر لیں تھوڑی سی ادرک اور ہری میرچیں بھی ساتھ ہی ڈال دیں اور تھوڑی سی ہم بچا لیں گے گارنش کے لیے اب اس کا اچھی طرح سے کریں پانی ڈرائے اور ہمیں بھوننے کے لیے بیچ میں آئل وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان چاپس سے جو آئل نکلے گا یہ اسی میں بھونی جائیں گی اور اسی کا زیادہ ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے تو چلیے ہماری متن چاپس ریڈی ہیں آپ نے جس بھی ڈش میں ان کو سرف کرنا ہے نکال لیں ادرک اور ہری میرچ کے ساتھ ان کو کریں گارنش اور یہ ہماری مزیدار سی متن چاپس ریڈی ہیں ان کو اس عید پر ضرور ٹرائے کریں یہ کھانے میں بہت مزیدار ہوتی ہیں اور ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں تینک یو موسیقی